دنیا جہاں پر سوچنا ختم کرتی ہے موساد وہاں سے سوچنا شروع کرتا یہ کہاوت اس وقت موساد اور اسرائیل پر پوری طرح سے فٹ دکھائی دے رہی دراصل 18 ستمبر کو اچانک سے لیو نان کے گھروں سڑکوں اور بازاروں میں تیز بسپورٹ کی آواز سنائی دینے لگی ایک گھنٹے تک لیو نان سے لے کر سیریہ تک بم پھٹنے کی آوازیں آئیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق یہ حجباللہ کو نشانہ بناتے ہوئے کیے گئے سیریل فیزر دھماکی ہیں جس میں اب تک حماس اور حجباللہ کے گیارہ لڑاکوں کی جان جا چکی ہے آپ کو بھی بتائیں کہ اس میں کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی بھی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے حجباللہ کمیونکیشن سسٹم پر ہوا اب تک کا یہ سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے اس حملے سے یہ ساف ہو جاتا ہے کہ موساد اپنے دشمنوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا آپ کو بتائیں کہ سن 1972 میں بھی جرمنی کے اندر میونکھ اولمپک چل رہے تھے اس وقت گیارہ اسرائیلی ایتلیٹ مارے گئے اور اس کے بعد اگلے 20 سال تک موساد نے اپنے کھلاڑیوں کے ہتھیاروں کو پوری دنیا کے اندر کھوچ کھوچ کر مار گرایا اسرائیل نے میونک کے اندر مارے گئے کھلاڑیوں کی موت کا بدلہ لینے کے لیے خونخار سیکر ایجنسی موساد کو اس کام پر لگایا جس نے انہیں کھوچ کھوچ کر نکال لیا اور دن رات ایک کر دیا اور انہیں مار گرایا تو وہیں پر اب اس حملے کو لے گا لیمنان سینہ کے خوفیہ بیبہا کے ایک ورشت عدیقاری نے ستی کی جانکاری اور ستی کی جائزہ رکھنے والے ہجباللہ کے نیتا نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ موساد کی طرف سے کیا گیا عدیتر وہی فیضر پھٹے ہیں جس کا استعمال ہجباللہ لڑا کے کر رہے تھے حالانکہ اس پر ابھی تک اسرائیلی سینہ نے فیلال کوئی بھی ٹپڑی نہیں کی ہے لیکن سوشل میڈیا اور اسطانیے میڈیا میں بیروس کے دکشن اپنگری سے پرسادت تزویروہ ویڈیو میں لوگ کو فٹ پاپڑے دکھائی دے رہے ہیں تزویروہ میں ان کے ہاتھوں میں اور پینٹو کی جیوے تک پھٹ چکی ہیں حالات یہ ہیں کہ اب ہماس اور ہجباللہ کے لڑاکوں کو یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ اپنے پاس موبائل تک نہ رکھیں ابھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں ہماس ہجباللہ اور موساد کی یہ جنگ کہاں جا کر رکھتی ہے اور دنیا کو اس سے کتنا نقصان پہنچتا ہے بیرو ریپورٹ نیوز فرل انڈیا